دیکھو سلمان علیہ السلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو دین بھی دیا دین تو سارے پیغمبروں کو ملا مگر سلمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی اتنی دنیا اللہ نے سلمان علیہ السلام کو دی کہ سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھئی قیامت تک کسی کو کسی کو نہ ملے ایسے پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے ایسی حکومت چاہیے حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماں تحت ہواوں کو کر دیا اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے جنات کو تابع بنا دیا اتنی زبردست حکومت لیکن موت کا منظر بڑا عجیب میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو انہیں سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے لاتھی ہاتھ میں اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں انہوں عارتوں کی اور جنات بہت ٹینشن میں کیونکہ جن کسی کے قابو یہ جو عامل کہتے ہیں جن ہمارے قابو میں اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں جنات ان کا کان مڑھ رہتے ہیں اب یہ مندر پڑ چل جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے وہ تو سلیمان علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے یہ کیا ہے ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے جن بولے گا تو تم ہو کیا تمہاری اوقات کیا ہے جنات کوئی چھوٹی موڑی مخلوق تھوڑی ہے عمرے لمبی ہوتی ہیں جنات کی ایک آدمی گیا فلیٹ میں کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے اس میں جنات بھوت ہیں نہیں جا اس نے کہا کوئی جن میں نہیں ہوتا وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں اس نے کہا کوئی بھوت بھوت نہیں ہوتا گیا دروازہ نوک کیا آواز آئیکون کہنے لئے کہ میں فلان صاحب ہوں آپ یہاں رہ رہے ہیں میں نے سنا یہاں جنات ہیں دروازہ کھولی ہے اس نے دروازہ کھولا عجیب سی گول گول آنکھیں کہا بھائی میں نے سنایا جنات بھنات ہیں کہہ رہے نہیں ہے ایسی بکواس ہے میں تو پانچ سو سال سے لے رہا ہوں مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا کہنے لئے کہا میں تو پانچ سو سال سے رہ رہا ہوں مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا یہ بے ہوش یہی جن تھا بھائی پانچ سو سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بے وقوب بناتے ہیں ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمرے لمبی تو چودہ سو سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے یہ اللو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صحابی جن کو دیکھا ہم نے تابعی جن کو دیکھا ہم نے اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی سب بکواس کرتے ہیں اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو جیسے آپ کسی کو یہ بتا دے نا کہ یہ کھانے صحیح ہوتا ہے تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہوتا ہو ریسرچ ہے ریسرچ نہیں ہے بھئی امکان کافی ہوتا ہے ہمارے ہر چیز حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان بھئی میں دعویٰ کروں اس نے ملے ایک لاکھ روپے لیے ہیں اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے میں کہہ تو ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں تو اس سے دلیل اتنی دلیل کافی ہوگی بھئی یہ امکان کافی نہیں ہے گواؤں سے ثابت کرو کہ لیے یا تو یہ قرار کرے یا گواؤں سے ثابت کرو ہمارے ہیں دیکھا جاتا ہے جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آری بات امکان تھوڑی ہوتا ہے ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے نبی پہ کیوں ہو گیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو اللہ نے آپ سے اس تانے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا تاکہ لوگوں کا یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا اس میں حکمتیں نہیں بڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے کچھ بھی ساس کو بہو سے لڑا دیا اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ جب پھڑے ہوتے ہیں تو بھجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو فوراں کس پر ڈال دیتے ہیں ایک نئی جنگ چھڑ دیتے ہیں نند نے لڑوایا ہمیں یہ نند نے ہمارے گھر میاں بی بی میں کیا کروایا پھڑا خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں ڈال کس پر رہے ہیں کوئی جٹھانی پر ڈال دیتے ہیں ایک نیا جنگ پہلے دو آپس میں لڑ رہے تھے اب تیسری جنگ بھی شروع کہ اس نے کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں یہ جو احرام مصر ہے این ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیراتوں اتنی ٹینشن میں جنات اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے اسا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا کیسے عجیب انداز ہیں ارے بھائی یہ تو بادشاہیں پہلے بیمار ہوتے اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ صحیح بخاری میں سو بیویاں ہے بھئی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا کیا خیال تو کیا خاندانی صحت ہوگی پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے قابل رشت صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی جنگ میں کمانڈر رہے ہیں لڑائیاں لڑیئے جنگوں میں اتنی زبردست صحت اور بھئی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا پھر علاج ہوتا پھر طویل عرصہ پھر بھئی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی ایسے ہوتا نا 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 اور پھر اتنی جائدادیں اتنا سب کچھ تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے بانٹ موٹھ لیتے جانشین بنا لیتے میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے یہ فلان ہے ڈمکان ہے ہو سکتا ہے یقینا کیا ہوگا پہلے سے آپ نے لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں ادھر قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا اور کس وقت جب وہ بیٹھے وے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا روح نکال کے چلے گئے انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا مرزا قلام حمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو اگر ایک ہڈی بھی بچیوی ہے نا ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو سمجھ رہے ہو نبی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا قادیانی ہو سکتا اس کی دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں اور آپ پر تو اجمع ہیں بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کو قبر مبارک سے نکال لیں کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگے بنا بنا کے اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے سلامت ہے تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام جسم سے روح نکلی ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک کسی طرح ایسے ہی رہے ہیں وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی بھی تھی کہ گرے نہیں ہیں اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاتھی کو اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاتھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاتھی کو کھانے میں تو جب لاتھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے پھر جنات کو پتا چلا کہ بھئی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے ما لبیثو فی العذاب المہین تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا جو جس نے جہاں ہیٹ لگائی تھی وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا جو کنسکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نگل لیے ورنہ سلمان سلام دو چار عاملوں کے سمیں لگا کے چلے جاتے بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں جا سکتا ہوں تو ان کو درہ پکڑ کے واپس لانا جو دو چار ہیٹے رہ گئیں وہ تو لگاتے ہیں ہیں بھائی یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں ما لبیثو فی العذاب المہین اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے کیونکہ چہرہ بھی بلکل اسی طرح چہرے پر رونک اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں بلکل وہی کنڈیشن بلکل وہی کنڈیشن